حاجی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے بیان میں ایک عجیب قصہ سناتے تھے کہ ایک امریکی اور ایک مکسیکی کا قصہ کہ ایک مکسیکی جو ہے وہ سمندر کے کنارے ریت پر لیٹا ہوا ایک رسہ تاغا مچھلی شکار کرنے کا جس میں آگے کانٹا ہے کانٹے میں کوئی گوشت ہے کچھ ہے جس سے مچھلی دیکھ کر سون کر آ جاتی ہیں کانٹے میں پس جاتی ہیں وہ سمندر میں ڈالے سمندر کے کنارے ریت پر لیٹا ہوا اس رسی کے اس دھاگے کے کنارے کو اپنے انگوٹے میں لپیٹ کر آرام سے لیٹا ہوا تھا ایک امریکی کا گزر ہوا اس نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو اس نے کہا تجھے نظر نہیں آرہا میں کیا کر رہا ہوں اس نے کہا کہ تم اس دھاگے کے ذریعے سے ایک مچھلی پکڑو گے اگر تم اس کی بجائے وہ لکڑی لے لو جس کے آگے دھاگہ بندہ ہوتا ہے تو تین چار لکڑیاں تم لگا دو اور آرام سے بیٹھے رو تو تین چار لکڑیوں میں تین چار مچھلیاں آئیں گی تین چار کانٹوں میں تو اس مکسیکی نے کہا کچھا پھر کیا ہوگا امریکی نے کہا پھر ایسا ہوگا کہ وہ تین چار مچھلیاں تم بیچو گے تمہارے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے جب زیادہ پیسے ہو جائیں گے تو پھر اس نے کہا پھر کیا ہوگا وہ نے کہا پھر جب پیسے تمہارے پاس زیادہ جمع ہو جائے تو تم ایک جال خرید لینا اس نے کہا اچھا پھر کیا ہوگا پھر اس جال سے تم جب شکار کروگے تو اس جال میں بہت ساری مچھلیاں آئیں گی ان کا پھر کیا ہوگا ان مچھلیوں کو بیج کر تمہارے پاس اور زیادہ پیسے جمع ہو جائیں گے اس نے پوچھا اچھا پھر کیا ہوگا تو پھر تمہارے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں تم ایک چھوٹی سی کشتی لے لینا اچھا کشتی لے لوں گا تو پھر کیا کروں گا کشتی لے کر تم ذرا اور آگے سمندر میں گہرے پانی میں چلے جانا وہاں مچھلیاں زیادہ ملیں گی زیادہ جال میں مچھلیاں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا امریکی نے کہا پھر تمہارے پاس پیسے اور زیادہ جمع ہو جائیں گے تو تم ایک وہ مشینی کشتی لانچ خرید لینا اور اور گہرے پانی میں جانا اور گہرے پانی میں جاؤ گے تو وہاں اور زیادہ تمہارے پاس شکار آئیں گے زیادہ مچھلیاں ہوں گی تو پھر تم اپنے لیے ایک دو ملازم بھی رکھ لینا پیسے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر اور پیسے جمع ہوں گے تو ایک چھوٹا سا اسٹیمر خرید لینا پھر کیا ہوگا اس نے کہا پھر اسٹیمر خرید کے تم اور گہرے سمندر میں جانا اور وہاں پہ تیمارے ساتھ عملہ بھی ہوگا وہ سارے مل کر مچھلی پکڑیں گے پھر تم ان مچھلیوں کو دوسرے ملکوں میں بھی بھی بھیجنا اور تمہارے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے اور پیسے ہوں گے تو اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے ایک بہری جہاز لے لینا سمندروں میں دور دور تک مچھلیاں پکڑتے رہنا مچھلیوں کا شکار کرنا اور مچھلیاں شکار کر کے مچھلیوں کو ملک میں باہر ملک میں ایکسپورٹ کرو گے بھیجو گے تو پھر کیا ہوگا اس نے کہا پھر تو اپنا گھر بنانا شادی کرنا تیرے بچے ہوں گے اس نے پوچھا میکسیکینے پھر کیا ہوگا انہیں کہا پھر تو آرام سے اس گھر میں رہنا اس امریکی نے کہا کہ تو پھر آرام سے اس گھر میں رہنا اپنے بیوچوں کے بیچ میں تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کر رہا ہوں اب بھی تو میں آرام سے لیٹا ہوا ہوں اس ریت میں تو نے اتنا لمبا چکر لگا کے مجھے کہا کہ اب آرام سے رہنا تمہیں ہم سارے اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں اب یہ کر لو اب یہ کر لو اتنی محنتیں کر لو پھر آرام سے رہنا وہ آرام سے بہینے کی نوبت نہیں آتی اور ملک الموت آ جاتے ہیں کہ چلو اب آرام سے میرے ساتھ چلو میرے بھائی اور وزرگو ہر طرف یہ دوڑ لگی ہوئی ہے بس دنیا کی محنت میں اپنی صلاحیت کو لگا دو اور صلاحیت کو لگا کر یہاں کی زندگی میں خوشیاں سمیٹ لو راحتیں لے لو ادبنان اور چین لے لو